اسلام علیکم جی فرنڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں دال گوشت مٹن میں ڈالوں گا اس میں چنے کی دال اور مٹن اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا سب سے پہلے گوشت یعنی کے مٹن اور میرے پاس یہاں پہ ہے تین پاو مٹن اور ساتھ میں ہے ٹیمارٹر سباز مرچ اور یہاں پہ دال گوشت کو پوائل کرنے کے لئے سب سے پہلے میں چاہیے ہوں گے پیاس دو عدد اور لہسن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسالہ چاہت میں ہمیں نمک حلدی سرخ مرچ سبزدھنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں گوشت کو بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی جی ہاں سب سے پہلے ہم پیازوں کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا اور اب ہم اس کو برطن میں اس طرح سے ڈالیں گے اور اس میں ہم یہ مٹن بھی ایڈ کر دیں گے اس طرح سے میں نے یہ سارا اس میں رکھ دیا اور اس میں اب ہم پانی جتنا آپ کو لگے کہ اتنے پانی میں آپ کا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے گا اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیں میں یہاں پہ یہ ایک باول ایڈ کر رہی ہوں جو کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک باول میں پانی کا اس میں ایڈ کر دوں گی اور اگر مجھے لگے گا کہ یہ کم ہے تو میں اس میں اور بھی ایڈ کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی یخنی چاہیے ہوگی بات میں جو میں ایڈ کروں گی تو اس لیے تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کر دیا اور اب مسالہ جات میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نمک دو چمچ سبز دنیا ایک چمچ اور یہ حلدی آدھا چمچ شاید آدھا چمچ سے تھوڑی سی کم ہو پاہل یہ سب چیز ہم نے اس میں ڈال دی اور یہاں پہ ہم گیس آن کر دیں گے اور ہم اس کو اُبلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو چولے پہ چھوڑ دیا یہاں پہ دال جو ہے وہ میں بوائل ہونے کے لئے رکھتوں گی ایک پاول میں یہ دیکھئے گوشت ہمارا جو ہے وہ بالکل اُبلنے کے غریب ہے اور یہاں پہ دال جو ہے وہ میں نے بوائل کر لی ہے ایک الگ باول میں یہ دیکھئے اس کو میں بہت زیادہ بوائل نہیں کیا ہم نے اس کو آدھا بوائل کرنا ہے آدھا جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھئے یہ اتنا سا ہو یہ بس کیونکہ ابھی ہم نے جب گوشت میں اس کو ہم ایٹ کریں گے تو کچھ یہ وہاں پہ بھی گل جائے گی تو اگر ہم پہلے سے اس کو زیادہ کک کر دیں گے تو وہ پھر میں نے بوائل ہونے کیلئے رکھا ہے اور اس میں ایک بوائل آرہا ہے ایک بوائل آنے کے بعد اس کو جو ہے وہ میں بند کر دوں گی ڈھککن یہ جو سرخ مرچ اور کٹی لال مرچ ہے یہ میں جب گوشت کو بھونوں گی اس وقت ایٹ کروں گی یہاں پہ میں سبز مرچ اور ٹوماتر کو کاٹ لوں گی گوشت ہمارا بوائل ہونے کے قریب ہے اور جی گوشت ہمارا بوائل ہو گیا ہے دیکھیں یعنی کہ اس کو ایک بوائل آنے کے بعد اس کو اکتفہ میں مکس کر دوں گی تاکہ جو مسالہ جات میں نے ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں بوائل آنے کی وجہ سے وہ اوپر نہ رہ جائیں تو اس کو میں اوپر سے پھر ڈھککن دے دوں گی تاکہ یہ بوائل ہو جائے اس کو مکس کر دیا میں نے اس طریقے سے میں اس کو کارٹ لوں گی یہ دیکھیں میں ان کو باریک باریک کٹ لیا موسیقی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ یخنی جو میں ایک الگ برطن میں نکال لوں گی اس طریقے سے میں ایک الگ برطن میں اس یخنی کو احتیاط کے ساتھ نکال لوں گی کیونکہ یہ بہت گرم ہے احتیاط کے ساتھ ہاتھ بھی کوئی بھی گلوز نہ لیں اس طریقے سے اس کو ہم یخنی کو ایک الگ برطن میں نکال لیں گے اس طرح سے اور یہ واپس جو مسالہ ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب میں اس کو واپس چولے پہ رکھ دوں گی اور اس میں گھی ایٹ کروں گی کیونکہ دال میں جو ہے وہ گھی زیادہ ڈلتا ہے اگر ہم گھی کم ڈالیں گی تو دال دکھنے میں بالکل اچھی نہیں لگے گی اور جو دال ہے کو بھونتے رکھ دالوں گی اب میں اس میں یہ دونوں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں ایک تفاہ اور پھر میں اس میں یہ لال مرچ پاورڈر ایٹ کر دیا دو چمچ بھر کے اور یہ کٹیوی لال مرچ یہ میں اس میں ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کو بھون دوں گی بھونتے 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 اس کو میں تھوڑا اچھی طریقے سے بھون لوں گوشت کو تاکہ جو ہماری مرچ جو ہم نے ابھی مسالہ جاتا دالیں وہ پک جائیں ملک چپن باقی نہ رہے اب جو ٹیماتر اور سوز مرچ میں نے کارٹ کے باری کرکی بھی تھی وہ میں اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ یکچا ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون لیا اور اب مسالہ اس سٹیج پہ آگیا ہے کہ اب میں اس میں دال ایٹ کر سکتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوشت اچھی طریقے سے بھونا جا چکا ہے مسالہ مجھے مل چکا ہے جتنا مجھے چاہیے اس سٹیج پہ یہ آگیا ہے یہ دیکھیں مسالہ اس طرح سے اور اب میں اس میں یہ دال ایٹ کر دوں گی اس طرح سے ہی میں نے دال ایٹ کر دی اور میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی بہت زیادہ نہیں بھونوں گی کیونکہ اگر میں یہاں پہ اس کو بہت زیادہ بھونوں گی تو یہ دال سخت ہو جائے گی تو بس اس کو مجھے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہے کسوری میں تھی یہ میں ایٹ کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کے دال گوشت میں اور یہ میری اپنی ہی ٹپ ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کے بنا بھی بنا سکتے ہیں کسوری میں تھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کیا اور اب میں اس میں یہ خنی جو کہ میں نے نکالی تھی وہ میں اس میں ایٹ کروں گی ابھی میں اس کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور اب یہ جو یخنی ہے یہ میں اس میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گی اس طرح سے میں نے اس میں یہ یخنی ایٹ کر دی میں اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اس چیج پہ آپ آگے تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ نمک میں تھوڑا سی کمی پیش ہے تو وہ اپنے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے اس ٹائم پہ ٹیسٹ کیا تھا مجھے نمک میں تھوڑا نمک کم لگا تو میں نے اس میں ہلکا سا اور ایٹ کیا ہے اور اب میں اس کو بند کر دوں گی تاکہ یہ جو دال کا گوشت میں اور گوشت کا دال میں ٹیسٹ مکس ہو جائے دیکھئے دال ابھی بھی کس سٹیج پہ دال اس سٹیج پہ ہے کہ اس کو اگر ہم مزید ٹیسٹین ٹو ٹویٹی منٹس رکھیں گے تو وہ جو ہے وہ زیادہ اوور کک نہیں ہوگی یہاں بھی میں نے اس میں سبس دھنیا ایٹ کر دیا مطلب ٹویٹی منٹ کک کرنے کے بعد سبس دھنیا ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا اور یہاں پہ یہ گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے میں اس کو ٹھکن بند کر دوں گی تاکہ جو بھی ٹیسٹ ہے وہ اندر ہی رہے اور اس ہنڈیا میں اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جائے تو اس کو میں نے فیلحال بند کر دیا اور گیس بھی بند کر دی میں نے یہاں پہ میں بند کرنے کے بعد اٹھایا اور اس گرم مسالہ کو مکس کر دیا تو ہنڈیا کی ایک یہ شکل سامنے آئی لیجئے میرا یہ دالگوشت تیار ہے میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you good bye آپ کو رویییییی ait آپ کو رویییییی ترمیل کچھ گوشت روییییییی جدی جانب کھو آپ رویییییییییییییییی موسیقی